کشمیر میں صحافت کرنا اور موجودہ حالات سے آپ کو آگاہ کرنا بہت مشکل کام ہے اس بات کا اندازہ اس سے لگا لیں کہ کشمیری صحافی مسرط زہرہ کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے مقدمے کی تفصیلات کے مطابق مسرط زہرہ نے سوشل میڈیا پر ایک تصویر پوسٹ کی جس کے بعد انتظامیہ یہ سمجھ رہی ہے کہ مسرط زہرہ نے یہ تصویر اس لیے پوسٹ کی تاکہ نوجوانوں کو اشتیال دلائے جا سکے کشمیر میں صحافت کرنا اور موجودہ حالات سے آپ کو آگاہ کرنا بہت مشکل کام ہے اس بات کا اندازہ اس سے لگا لیں کہ کشمیری صحافی مسرط زہرہ کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے مقدمے کی تفصیلات کے مطابق مسرط زہرہ نے سوشل میڈیا پر ایک تصویر پوسٹ کی جس کے بعد انتظامیہ یہ سمجھ رہی ہے کہ مسرط زہرہ نے یہ تصویر اس لیے پوسٹ کی تاکہ نوجوانوں کو اشتیال دلائے جا سکے اس سے آپ بہت خوبی اندازہ کر سکتے ہیں کہ کشمیری نوجوانوں اور خاص کر کشمیری صحافیوں پر کتنی نظر رکھی جا رہی ہے اس کے ساتھ اگر کشمیر میں انٹرنیٹ کے بات کیجئے جو کہ ایک اہم ترین مسئلہ ہے دنیا اس وقت کرونا وائرس سے لڑ رہی ہے کرونا وائرس سے لڑنے کے ساتھ ہی نوجوان گھر پر بیٹھ کر تعلیم حاصل کر رہے ہیں بچے آن لائن کلاسز لے رہے ہیں کشمیر میں فورجی سرفسز نہ ہونے کے وجہ سے صحافی اپنی سٹوریز فائل نہیں کر پا رہے بچے تعلیم حاصل نہیں کر پا رہے دنیا سے رابطہ نہیں ہو پا رہا کشمیر میں اب صحافیوں کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر بھی نظر رکھی جا رہی ہے اس سے قبل بھی نظر تھی لیکن اب مسرط زہرہ کے خلاف مقدمہ دائر کیا گیا ہے میں اس مقدمے کی برپور مضمت کرتا ہوں اور انتظامیہ کے جانب سے اس مقدمے کو واپس لیا جانا چاہیے اور مسرط زہرہ سے معافی مانگنی چاہیے کیونکہ جو پوسٹ میں نے دیکھی اس پوسٹ میں ایسا کچھ اشتعال دلانے کے لیے کچھ مواد موجود نہیں تھا انتظامیہ کے جانب سے ایسے مقدمات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ کشمیر میں صحافت کرنا انتظامیہ کے لیے ایک جرم ہے صحافت جرم نہیں ہے عوام کو سچائی سے آگاہ کرنا جرم نہیں ہے